بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماں کی انمول کھانے میں خوش شامدی آج ہے آپ سے ایک ایسی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یقین جانیں اتنی تیستی اتنی لذیذ کہ آج تک اس طرح کا ذائقہ آپ کو کبھی نہیں ملا ہوگا بہت ہی آسان طریقے سے بتاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آتے ہیں ریسپی کی طرف ریسپی شروع کرنے کے لیے مجھے یہاں پر ایک شیشے کا جار چاہیے مضبوط ہونا چاہیے اچھی طرح سے اندر سے خوشک ہونا چاہیے اس کی صفائی صحیح ہونی چاہیے ورنہ جو آپ اس میں کچھ پکائیں گے اس کی سمیل آئے گی یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے چکن کے چار پیس استعمال کیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو میں نے اچھی طرح سے بوش کر کے اس میں ڈال دیا ہے شیشے کے جار کے اندر دو عدد ہر ایمیچ کا ہم استعمال کریں گے اس سے بہت زبردست ٹیسٹ اور فیور آئے گا ٹماتر کے آپ چار پیس کر لی گئے چار پیس کر کے پھر ان کے چھوٹے چھوٹے آپ نے چار پیس مزید اس کے اندر کٹنگ کر کے ڈال دینا ہے پورا ٹماتر آپ نے اس کے اندر شامل نہیں کرنا درمیانے سائز کا آپ نے ایک پیاز لینا ہے اس پیاز کے بھی آپ نے ٹماتر دیکھی ہم نے ڈال دیا ہے اس میں پیاز اس کے بعد آپ نے لینا ہے پیاز کو بھی ہم نے آدھا اس میں کٹنگ کر کے ڈالنا ہے اور باریک باریک کٹنگ اس کی نہیں کرنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تھوڑا موٹا رکھا ہوا ہے اس کے بعد ہم اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لسن کا استعمال کریں گے لسن کے میں نے پانچ سے چھے جوے لیے ہیں ان کو میں نے باریک باریک سلائس کی صورت میں کٹنگ کر کے شامل کر دیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر اس کا پیسٹ بنا کر بھی شامل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم ٹو سے ٹری ٹیبل اسپون کوکنگ آئل کا استعمال کریں گے اور شیشے کو جار کو ہم نے فل پانی سے بھر دینا ہے پانی سے بھرنے کے بعد اس کا جو اوپر کا ڈھکن ہے آپ اچھی طرح سے مضبوطی کے ساتھ بند کر لیجئے اس کے بعد ہم آپ آتے ہیں ریسپی کو کیسے بنانا ہے جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے آپ کوئی سا بھی بٹن لے لیجئے تھوڑے بڑے مو کا جو ہو اس میں آپ نے کوئی سا بھی کپڑا رکھ دینا ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چار تین لگا کے اس کپڑے کو کڑائی کے اندر ہم نے رکھ دیا ہے اب جو شیشے کا جار تھا جس میں ہم نے چکنٹ، مارٹر، پیاز، لسن، ہاری مش ڈالی تھی وہ اس کپڑے کے اوپر رکھنا ہے کپڑے کے نیچے اگر آپ رکھتے ہیں کپڑا نیچے نہیں رکھتے تو شیشے کا جو جار ہے جیسے چولے کی فلیم آن ہوگی وہ ایک دم سے پھڑ جائے گا لہٰذا آپ کو جو طریقہ بتایا جائے آپ اسی طریقے سے اگر یہ ریسپی کریں گے تو بہت مزیتار آپ کا سالنٹ بنے گا پانی سے دیکھئے ہم نے اس کو کڑائی کو بھڑ دیا ہے اس کو کور کریں گے کور کر کے ہم چولے کی فلیم کو آن کر دیں گے یہاں دیکھئے الحمدللہ سے پانی کو کتنے زبردست اُبال آ رہی ہیں تقریباً آپ نے یہاں پر پانچ سے آٹھ منٹ تک اس کو اچھی طرح سے اُبال آنے دینا ہے یہاں پر الحمدللہ سے پانچ سے آٹھ منٹ ہو چکے تھے ہم نے شیشے کو جار کو کپڑے کی مدد سے پکڑ کے اسے کسی بھی پین کے اندر یا کڑائی کے اندر ڈال دینا ہے کیونکہ جار شیشے کا ہے ابھی بھی گرم ہے اب آپ یہاں دیکھئے چکن بھی ہمارا گل چکا ہے ٹوماتر لسن جو ہم نے اس میں مثالے وقت استعمال کیے تھے سب کے سب گھل چکے ہیں ہاف ٹی سپون آپ نے یہاں پر نمکہ استعمال کرنا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ون ٹی سپون آپ نے سرخ میش پاوڈر ون ٹی سپون آپ نے دھنیا پاوڈر کا استعمال کرنا ہے اس میں ون ٹی سپون گرم سالے کا استعمال کرنا ہے حلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون آپ نے استعمال کرنی ہے سابت زیرہ ون ٹی سپون آپ استعمال کیجئے اس میں اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے کور کر کے اس کا جو پانی ہے ہم نے اسے خوش کرنا ہے یقین جانئے اتنا دیسکی اور اتنا لذیذ یہ بنے گا کہ آج تک اس طرح کا ذائقہ کبھی نہیں آپ نے کھایا ہوگا اچھی طرح سے اسے آپ نے پکانا ہے جب تک اس کا پانی خوشک ہو جاتا ہے آپ نے برابر چمچ کو ہلاتے رہنا ہے یہاں دیکھیں الحمدللہ سے اس کا پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے لیکن مزید ابھی ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے ٹماتر بھی دیکھیں کتنے معاشرہ سے شاندار قسم کے کھلے کھلے پیس کی صورت میں نظر آ رہے ہیں اب یہاں دیکھیں الحمدللہ سے اس کا جو اوئل تھا وہ آ چکا ہے سامنے مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے گرمہ گرم نان کے ساتھ صرف کیجئے گا یقین جانئے بہت ہی ٹیسٹی یہ سالن ریڈی ہوگا آپ کا شیشے کی جار میں آپ نے اس کو پہلے پکانا ہے یہاں الحمدللہ سے ہماری ریسپی ریڈی ہو چکی ہے ڈی شاؤٹ کر کے اس کی فائنل لکھ آپ کے سامنے ہیں میرے چینل پر جو نئے آنے والے ہیں سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں کمنٹس میں ضرور بتائیں ریسپی اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولا کریں اس طرح سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے